اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتَ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ قیامت کے دن شریعت ترین عذاب میں جھونک دوں گا اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ ہم پر رحم فرمائی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی معبت یہ گوٹو میک عبادت یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لئے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضہ ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی پھر اگر یہ مو موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں تو کفر کا فتوہ ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے حضور نے فرمایا لَا يُمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ تو میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت اس محبت کے زمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اب آپ سوچئے ذرا سابی مغاہرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں فرمایا اور اپنی جان سے اب ذرا سے توقف کیا عزت عمر نے الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر تو رسول کی اطاعت جمع محبت اس کا نام اتباع پیروی کرنا فرق کیا ہے اطاعت کی جاتی ہے حکم کی اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو جو وہ کرتا ہو کرنا یہ ہے اتباع یہ اطاعت سے بہت بلنشے ہو گئی مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا کوئی ایک صحابی بددو باہر سے آئے ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے میں تو ان کی پیروی کروں گا حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا تو یہ جو محبت شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع ہے اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوا آپ کو قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میرے رشے قدم پر چلو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی کوئی خطا ہو گئی کہیں جذبات کی روح میں بہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم ہے موسیقی وَتَعْلُو هِمَّتِي دَوْمًا وَتَسْبِقُ خُطْوَةِ الْأَزْمَانِ فَوَقْتِي لَا أُضَيِّعُهُ بِمَا يُفْضِي إِلَا الْخُسْرَانِ وَكَفِّي لَا يُفَارِقُهَا اداء البر والإحسان وَلَا تَدْرِي شِمَالِي عَنْ يَمِنِي إِنَّهُ الْكُتْمَانِ موسیقی